اسلام علیکم مرمی شہر پر خوش آمدید ہے جب بات کریں گے ہم کہاں کے سچے تھے کہ اپسوڈ مٹین کی پرومو کے بارے میں آج کے اپسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس طرح سے مہرین جو ہے وہ جو آتی ہے اور اپنی نانی کو دوائی دیتی ہے دوسری طرف اس کی نانی اسے کبھی بڑا بھیف کرتی ہے تو وہ کہتی ہے جب میں چلی جاؤں گی تو پھر آپ مجھے یاد کریں گی وہیں پہ مہرین کے لیے کھانا رکھواتی ہے مشہل و خاص طور پر اور وہیں پہ جو ہے کہتی ہے اسفن کی ماں اس کو کہ تم جو ہے اس سے اب رابطے میں نہ رہو کیونکہ تمہاری اب جو ہے شادی ہونے والی ہے دوسری طرف جو ہے شبو سے مہرین کہتی ہے کہ مجھے آج کھانا نہیں کھانا ہے اور اسفن کو جو ہے بار بار فون کرتی ہے لیکن اسفن اسے کہتا ہے کہ میں جو ہے ایک ہفتے بعد واپس آ رہا ہوں اور اگلے دو دنوں میں میرا نکاح ہے اور تم مجھے بھول جاؤ اور مہرین جب دوبٹے کو دیکھتی ہے تو وہ کافی نراز ہوتی ہے اور وہیں پہ جو ہے مشہل پوچھتی ہے شبو سے کیا اس نے کھ تو جب وہ دوبٹا دیکھتی ہے تو وہ جو ہے کافی جو ہے وہ جاتی ہے نراز اور وہیں پہ جو ہے شبو وہ کھانا لے کے جا کے جو ہے کتے کو ڈال دیتی ہے اور اسے کہتی ہے تمہاری قسمت میں تھا اور وہیں پہ جو ہے پہنچ جاتا ہے سب کو اور دیکھ کے سب حرار ہو جاتے ہیں کیونکہ مشہل جو ہے وہ خدوچی کر لیتی ہے اور ہسپیٹل پہنچ جاتی ہے لیکن وہ جو ہے زندہ نہیں ہوتی اسے پولیس جو ہے مہرین کو اس کے قطر کے ازام میں گرفتار کر کے لے جاتی ہے دوسری طرف جو ہے وہ بھی یہ مہرین کو مارا ہے اور اس کی مار اور وہ جب آتے ہیں جنازے میں شرکت کے لیے لیکن اس کو جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی جاتی ہے اور تاہیر جب فون کر کے کہتا ہے اسفن کو کہتا ہے کہ میں اس کا مدعویٰ کیسے کروں تو وہ کہتا ہے کہ مہرین کو تم جو ہے پھانسی پہ چڑھا دو جو پولیس والا ہے وہ مہرین کو کہتا ہے اگر تم نے حسن نہیں کیا تو کوئی بھی تم سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آیا دوسری طرف شبر جو ہے وہ بلکہ سکتے میں ہوتی ہے اور اس کو وہ یاد آتا ہے بچپن کے دینے والی اپسوڑ میں ہم لوگیں دیکھیں گے کہ جو مہرین ہے وہ کہتی ہے شبوک کے کیا میشن بجئی واٹ دیا کہ مشرگ بجئی چائے بنا رہے ہیں تو وہ کہتی ہے ہاں دوسری طرف جو ہے اسفر ملنے کے لیے آتا ہے میرین سے اور مہرین اسے کہتی ہے کہ تم وہ مہرینی ہو جسہ میں نے بچپن میں دوستی کی تھی تو وہ کہتی ہے کہ تم بھی وہ اسفر نہیں ہو جسے میں نے محبت کی تھی ہو اس کو جو رینگ ہے وہ واپس کرتا ہے اور وہی پر جو ہے سبھی جو ہے وہ ملنے کے لیے پہنک جاتا ہے می کوئی بھی اس سے ملنے کے لئے نہیں آتا سب یہی سمجھتے ہیں ایک جو ہے مہرین کی پوپو کو ریفی کو چھوڑ کے کہ شاید اس ہی نہیں مشل کو مارا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کیا جو ہے مشل نے جو ہے جیلسی میں آکے جو قدم اٹھایا کیا وہ مہرین کی زندگی کو تباہ کر دے گا آپ یہ اپنی ریکمائٹ کے ذریعے ضرور دیجئے